سیدنا امام حسین کی یہ بات بھی آپ سے کہہ دوں حسین صرف چند فٹ کے کسی شخصیت کا نام نہیں ہے حسین مکمل نظریہ کا نام ہے حسین جو ہے مکمل فکر کا نام ہے حسین پاک ایک مکمل انجمن کا نام ہے محسین پاک جو ہے وہ مکمل ایک مسلک کا نام ہے حسین پاک اللہ اکبر جہدے مسلسل کی دعوت پیہم کا نام ہے حسین پاک اللہ اکبر غیرتوں کی عابرو کے تحفظ کا نام ہے حسین پاک اسلاف کی محنتوں کے تحفظ کا نام ہے تو ہم لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہیں امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں یا پھر یزید بھی چند فٹ کے کسی ایک انسان کا نام صرف نہیں ہے بلکہ یزید بھی ایک نظریہ کا نام ہے ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں اللہ اکبر جو لوگ یزیدی نظریہ کے ساتھ کھڑے ہیں لاکھ اپنے آپ کو حسینی کہلیں وہ حسینی ہو نہیں سکتے اب یہ نظریات کیا ہیں تھوڑی دیر میں تاریخ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پہلے یزید کا نظریہ پڑھتا ہوں اور اس کے بعد امام علی مقام کا نظریہ پڑھتا ہوں میں نہیں کہوں گا کسی کو آپ نہیں کہیں گے کسی کو کہ حسینی کون ہے یزیدی کون ہے اس محفل میں پہلی محرم کس مقدس شب کے اندر اپنے آپ میں ڈوب کر سوچنا کس کے ساتھ کھڑے ہو یزید کے ساتھ کھڑے ہو یا شہزادہ رسول کے ساتھ کھڑے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں آخر یزید سے امام علی مقام کو اختلاف کیوں ہے امام اس سے اختلاف کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یزید جو ہے وہ دین یعنی جس میں صرف نماز ہو اور وہ بھی نماز صرف نام کو نماز ہو روزے صرف نام کو ہو حج صرف نام کا ہو زکاة صرف نام کی ہو سکاة و خیرات صرف نام کے ہو یعنی چند ٹوپیاں داریاں بزائید یہ ایک دیکھنے کی چیز ہو یزید جو ہے اس مذہب سے اس دین سے بزائید کوئی اختلاف نہیں کرتا تھا وہ روح دین کو مٹانا چاہتا تھا مذہب کی روح کو مٹانا چاہتا تھا مذہب کی اصل کو مٹانا چاہتا تھا آپ کہیں گے مذہب کی اصل کیا ہے نمبر ایک سب سے پہلی مذہب کی اصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اپنی جان سے زیادہ کی جائے اپنے مال سے زیادہ کی جائے اپنے وطن سے زیادہ کی جائے سب سے پہلی اساس مذہب کی یہ ہے اکبار نے کہا تھا یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو ذکرِ عرب کو دیکھے فیرنگی تخیلات اسلام کو حجازو یمن سے نکال دو وہ رسول اللہ کی عقیدتیں وہ رسول اللہ کی محبتیں وہ رسول اللہ کا پیار اللہ ہو اکبر نبی کا نام تو لیا جائے لیکن احترام بولا ہو جو صدیقِ اکبر کے قلبوں میں تھا جو فاروقِ آدم کے دل میں تھا جو عثمانِ گنی کے دل میں تھا جو مولا علی کے دل میں تھا جو ساتھ، سعید، تلہا، زبیر ابو عبیدہ ابن الجرہ پلانِ حفشی، ابو حریرہ خالد ابنِ ولید کے دل میں تھا اللہ ہو اکبر یعنی کہ حضور علیہ السلام کی شخصیت ایک عام انسان کی طرح رہ جائے میں جتنے حوالے آپ کے سامنے جتنی باتیں کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کے حوالے یقیناً میں آپ کو دینے کی حوالے سے تیار ہوں لیکن آپ تھوڑا سا اس کو پہلے سمات کر لیں اللہ ہو اکبر اس کے بعد یزید کا انداز یہ تھا اللہ اللہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے صحابہ یہی کہتے رہے کہ ہم رسول اللہ کے ظاہری دور میں مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق کرتے تھے وہ نماز کی وجہ سے کرتے تھے اور وہاں یزید کا حال یہ تھا اللہ ہو اکبر بعد میں آپ مربانی دور میں دیکھیں یزید کی فکر اللہ ہو اکبر جمعہ کی نماز کا حال یہ تھا کہ جمعہ کا خطبہ اتنا طویل کرنے والے نے طویل کیا کہ عصر کا وقت بھی جانے لگا تو اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر پھر کیا ہوا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر جیسی ہستیوں نے ٹوکا تو اللہ ہو اکبر کہنے والے نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے گردن کا بوجھ جو آپ کے جسم پر ہے اس کو ختم کر دیا جائے میرے آقا علیہ السلام تو تسلیم کے پیارے دیوانوں اسی طریقے سے آپ دیکھیں یعنی کہ دین بدلنا دین کا نام لے کر دین بدلنا وہ دین جس میں نماز نہ ہو یعنی روحِ نماز وہ دین جس کے اندر اللہ ہو اکبر نشے کی مکمل طور پر کوئی رکامت نہ ہو بلکہ نشا کیا جاتا ہو بلکہ یزید کے بارے میں حافظ ابن کثیر یہاں تک لکھتے ہیں کہ یزید اس نشیڑی کا اور نشا کرنے والے کا نام ہے کہ جس نے سفرے حج میں بھی شراب پینہ بند نہیں کیا وہ اس نے سفرے حج میں بھی سمبل والوں اور گرد و نواز سے آنے والوں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے ہندوستان کا کتنا بھی بگڑا ہوا آدمی اگر حج کے لیے جائے تو کم سے کم وہ سفرے حج میں شراب نہیں پیتا اللہ ہو اکبر لیکن وہ کس قدر بدبخت تھا کس قدر بدترین اور پنیت تھا ابن کثیر کے کول کے مطابق کہ اس نے سفرے حج میں بھی شراب پی اور بعض مورخین نے تو یہاں تک اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس نے اشعار کہیں اگر مورخین نے انصاف سے کام لیا ہے تو میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں میں صرف ناقی کی ایسیس سے اس کو بیان کر دوں اللہ ہو اکبر اس نے کہا کہ اگر دین محمدی میں شراب حرام ہے تو پھر عیسائی بن کر کے شراب پی لینا چاہیے یہ اس کا نظریہ تھا وہ بندر نہ چاہتا تھا آپ کو پتا ہے وہ باسری بجاتت آپ کو پتا ہے اللہ ہو اکبر اور یہاں تک کہ خاجہ حسن نظامی جیسے لوگوں نے تو بہت بڑی باتیں اس کے بارے میں لکھی لیکن میں بہت احتیاط کے ساتھ یہ بات کروں کہ یزید اس بدترین انسان کا نام ہے جس نے اپنی سوتیلی ماں پر تک پاپ کی نظر ڈالی لوگوں نے اور آگے کہ کسے لکھے ہیں میں اس کی طرف نہیں جاتا لیکن اسی بھی تنا کہنا چاہتا ہوں اس نے اپنی سوتیلی ماں پر بھی پاپ کی نظر ڈالی شیخ محقق شیخ عبداللت محدیز دیلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں امہ جان سیدہ عائشہ صدیقہ کو اس نے بدترین گالی دی اور وہ گالی شیخ محقق نے لکھا ہے لیکن مجمع میں میری بیان کرنے کی حمد نہیں ہے واللہ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ جس پہ تحمت لکتی ہو تو اللہ جس کی براد کا اعلان کرتا ہے جس کی عظمت کا اعلان کرتا ہے جس کی شان و عظمت کا اعلان کرتا ہے سورة النور کی آیتیں جس کی طہارت کی گوائی دیتی نظر آتی ہو میرے امام کہتے ہیں شما دل مشکا تن سینہ زجاجہ نور کا تیری صیرت کے لئے آیہ سورة نور کا اللہ ہو اکبر وہ اتنی گندی گالی دی ہے اس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا یہ یزید تھا اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ ہو اکبر یزید کے یہاں باپ کا کوئی احترام نہ تھا اس لئے کہ اپنے قصیب کو آپ اٹھا کر کے پڑھیں تو وہ اپنے والد سے دور دور ہی رہا بلکہ وہ یہود اور نصارہ کے ماحول میں رہا کتوں سے محبت کرنا بندروں سے محبت کرنا بانسری کا معاملہ یہ ساری چیزیں اور پھر اس کے بعد اس کے اکثر دوستوں جو تھے وہ یہود اور نصارہ تھے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیبانوں اب ایسا شخص جو ہے وہ کرسی پر وہ بھی کونسی کرسی وہ بھی کونسا تخت وہ بھی کونسی منزل وہ بھی کونسا مقام جس مقام پر افضل البشرباد انبیاء پتہ کی صدیق اکبر بیٹھ چکے تھے اس کرسی پہ وہ بیٹھ رہا تھا اگر امام اس کو قبول کرتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ جو رنگ صدیق اکبر کا ہے وہی رنگ یزید کا ہے اللہ اکبر یعنی کس قدر جو ہے وہ دین کے اندر فتنہ ہوتا رکھنا ہوتا کس طرح جو ہے وہ دین کا کی شکل بگڑ جاتی جس کرسی پہ فاروق اعظم بیٹھ چکے تھے اسی کرسی پہ وہ بیٹھنا چاہتا تھا یعنی مومنوں کا خلیفہ مومنوں کا میر کہلانا چاہتا تھا امام عرش مقام امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے اس کی مخالفت فرمائی اور مخالفت فرما کر ایک مکمل نظریہ پیش کیا علی اکبر جیسا جوان خاک و خون میں تڑپتا وہ دیکھا جائے گا علی ازکر جیسا شہزادہ کربلا کی زمین پر دفنوں تاوہ دیکھا جائے گا سکینہ کے چہرے پر تمہچے لگتے ہیں حسین اس کو برداشت کر لیں گے بی بیوں کے ڈپنٹے چھنتے ہیں حسین باپ کو وہ برداشت ہو جائے گا لیکن اللہ اکبر اللہ کے دین کو بدلہ جائے خدا کے دین کے اندر جو روح ہیں اس کو بردہ کرنے کی کوشش کی جائے امام نے اس کو گوارہ نہ فرمایا اور سب لٹایا جو آپ داستانِ کربلا میں سنتے ہیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اب ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں میں جلدی جلدی اپنی گفتگو کو آگے کی طرف لے جاؤں یزید کے یہاں زنا کوئی عیب نہیں تھا اور امامِ حسین کے یہاں زنا کا نام سن کر بھی بدن کے رونگتے کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا لوگ ایسا گناہ بھی کر سکتے ہیں جسے زنا کہتے ہیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آج کوئی زنا کے اٹھے کی طرف جا رہا ہے اور اس کے باتے پر بل بھی نہیں ہے اور وہ بے ہیائی اور بدی میں ڈوبا ہے تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ نظریادی طور پر کس کے ساتھ کھڑا ہے امامِ حسین کے ساتھ کھڑا ہے یا پھر یزید کے ساتھ کھڑا ہے بڑی معذرت کے ساتھ اگر برا لگے تو ماف کرنا کڑے پہننے کا نام حسینیت نہیں ہے دورے بھاتوں میں باندھنے کا نام حسینیت نہیں ہے رنگ برنگی کپڑوں پہننے کا نام حسینیت نہیں ہے دس دن کے محرمی بننے کا نام حسینیت نہیں ہے حسینیت کیا ہے حسینیت یہ ہے اگر دین کے تحفظ کے لیے گھر لٹانا پڑے تو گھر لٹا دو اولاد لٹانا پڑے تو اولاد لٹا دو حتیٰ کہ جان بھی قربان کرنا پڑے تو جان بھی قربال کر کے بتا دو جان اہم نہیں ہے اللہ کا دین ہے اللہ حکم اللہ حکم پڑی معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں نے حسینیت کو بہت سستا کر دیا اگر ڈوڑے کڑے اور کلر کے کپڑوں کا نام حسینیت ہوتا یا چند محفلوں کا نام حسینیت ہوتا پھر تو پوری دنیا حسینیت کی طرف آ جاتی حسینیت اتنی آسان تو نہیں ہے اس دور میں بھی بائیس ہزار کا لشکر الگ کھڑا ہے اور بہتر نفوس الگ کھڑے ہیں اس سے پتہ چلا حسینیت آسان نہیں ہے اب اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو قیامت کے دن اللہ اکبر کس کے ساتھ اٹھو گے میری قوم کے وہ جوانوں جو اپنی راتوں کو گندی فلموں کے ساتھ جو ہے وہ اللہ اکبر چہنم کے عذاب کو قبول کرتے ہوئے خدا کے چیلنسے نہ ڈرتے ہوئے نرم نرم گدوں پہ لے کر اگر زنا کے مناظر دیکھ رہے ہو تو میں یہاں علماء موجود ہے ایک بات دست کروں کہ یزید بھی تو کہیں پھر ایسا کام کرنے والوں سے اس معاملے میں دو قدم پیچھے نظر آ رہا ہے اور میری قوم کے وہ جوان جو اپنے آپ کو حسینی کہہ رہے ہیں وہ اس معاملے کے اندر اس معاملے میں کہہ رہا ہے کیا وہ یزید سے دو قدم آگے نظر نہیں آتے اللہ بتاؤ تو صحیح شہزادہ رسول سے محبت کا دعویٰ اور کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ زنا کے اڈے پہ جائے وہ زنا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے ابدا نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن زانیوں کو آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے آگ کا کرتا پہنائے جائے گا اور ان کی شرمگاہوں پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی پھر اس کے بعد دوسری چیز شراب کو لینے نشا کو لینے اللہ ہو اکبر سولہ سولہ سترہ سترہ سال کے لڑکے آج ہمارے نشا کی طرف جا رہے ہیں اور اللہ ہو اکبر نشا کی طرف جو چیز لے جا رہی ہے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حکے کہو حکہ جو ہے وہ انسان کو نشے کی طرف تیزی کے ساتھ لے جا رہا ہے میں حکے پر کوئی حکم تو نہیں لگا رہا ہوں ویسے کہوں کوئی میں مفتی بھی نہیں ہوں کہ میں حکے پر کوئی حکم لگا ہوں حکم بیان کرنا میرا کام نہیں میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں اس نائے معاشرہ کی محفل میں صرف دل کا درد لے کر کے آیا ہوں ابتداء حکے سے ہوتی ہے حکہ تو کوئی حرام نہیں اس طرح کی لوگ بات کرتے ہیں پھر دیرے دیرے سگریٹ پر آتے ہیں اور سگریٹ کے اندر پھر کیا کیا لگا کے پیا جاتا ہے مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں اور آپ لوگوں سے ہی ہم تک باتیں پہنچتی ہیں اور پھر دیرے دیرے انسان ام ڈی کا نشے کا اور خدا جانے کس کس چیز کا عادی ہو جاتا ہے آپ سے پشتوں یزید بھی نشا کر رہا ہے آپ بھی نشا کر رہے ہیں اور یزید بھی اور آپ کے نشے میں فرق کیا ہے اللہ اکبر شاید یزید نے ایم ڈی وغیرہ کو خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا اللہ اکبر اندازہ فرمائیں کس طرح جا رہے ہو اللہ اکبر امام علی مقاملہ جدی والی سلام کے سامنے یہ چیلنجز تھے آپ اپنی قوم کو جرائم سے بچانا چاہتے تھے آپ اپنی قوم کو گناہ سے بچانا چاہتے تھے جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بستیوں کے اجڑنے اور گھروں کے اجڑنے کے لیے جو بات بیان فرمائی ہے اس کو دل کے کانوں سے سنیں اللہ کے غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشانت فرماتے ہیں راتوں کو کچھ لوگوں کے مکانات خود بخود زمین میں تھرس جائیں گے زمین کے اندر جو ہے زمین پوس ہو جائیں گے آپ کبھی سنتے ہیں نا کہ فولا بیلڈنگ گیر گئی فولا بیلڈنگ زمین میں دفن ہو گئی میں یہ نہیں کہتا کہ سب اسی وجہ سے ہوتی ہے لیکن اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھروں کے اجڑنے کے گھروں کے زمین بوس ہونے کے اسباب کیا بیان کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہمارے گھروں پر یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے میں نے کہا جو چلا رہے ہیں ہم ان کے بھی ساتھ نہیں ہیں لیکن اپنا کرتود بھی تو دیکھو قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَتٍ فَوِمَا قَسَبَتَئِدِكُمْ کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے کیے دھرا ہے وہ تمہارے برے عمال کا نتیجہ ہے اللہ ہوا اکبر کیا ہوا آقا انشانت فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کچھ لوگوں کے مکان رات و رات زمین پہ گر جاتے ہیں زمینوں میں دست جاتے ہیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے آقا فرماتے ہیں دو گناہ جب گھروں کے اندر کیے جاتے ہیں دو گناہ جب امارکوں کے اندر کیے جاتے ہیں تو گھروں کو زمین میں دھسا دیا جاتا ہے گھروں کو زمین بوش کر دیا جاتا ہے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہے فرمایا ایک موسیقی ہے میوزک ہے جس گھر میں میوزک بچتا ہے اور جس گھر میں شراب پی جاتی ہے رات و رات ان گھروں کو زمین میں دھسا دیا جاتا ہے اب آپ مجھے بتاؤ کانوں میں ائر فون لگا کر راتوں کے تین تین چار چار بجے تک میوزک سننے والوں کیا تمہیں اپنے گھروں سے پیار نہیں ہے تمہیں اپنے گھروں سے محبت نہیں ہے تمہیں اپنے گھروں سے الفت نہیں ہے اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے دنیا میں شراب گئے گھوٹ پیا اور توبہ نہیں کی جب وہ مرے گا تو مرنے وقت تو اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا وہ کلمے سے محروم رہے گا اور یہاں تک کہ حضرت مالی کو دینار فرماتے ہیں میں نے کئی نشا کرنے والوں کو کفر پر مرتے دیکھا ہے اللہ اکبر حضرت ماری ابن عبدالعزیز کہتے ہیں میں نے کئی نشا کرنے والوں کو کفر پر کافر ہو کر مرتے دیکھا ہے اللہ کے بندوں ذرا گوھر تو کرو پھر تیسری چیز لیتے ہیں نماز کے حوالے سے نائنٹی فائی پرسنڈ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہمارے معاشرے کا اور لوگ آسانی سے کہہ دیتے ہیں مولانا ہمیں ٹائم نہیں ملتا بلکہ آشور کے شب میں بھی جس میں جمعرات ہی کو جنگ ہو رہی تھی کربلا کی اکثر مورخین کہتے ہیں جمعرات کوئی جنگ کا آغاز کر دیا تھا امام پاک نے پوچھا غازی عباس سے عباس کیا کر رہے ہیں یہ لوگ کہ وہ تو جنگ شروع کرنے کی بات کرتے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ ہمیں نماز بہت پسند ہے ہمیں تلاوت بہت پسند ہے ہمیں گریہ اللہ کے لئے کرنا بہت پسند ہے ذکر ازکار بہت پسند ہے وہ جن تو ہونی ہے لیکن ایک رات کی وہ ہمیں محلت دے دے تاکہ آنے والی رات شبِ آشور ہے اس میں ہم اللہ کی عبادت کریں گریہ وزاری کریں آپ سے پشتا ہوں امام تو محلت لے رہے ہیں عبادت کے لئے اور اللہ رب العزت نے ہمیں پوری زندگی دی ہے عبادت کی طرف نہیں آتے کتنی سادگی سے انسان کہتا ہے مولانا ٹائم نہیں ملتا مجھے بتاؤ ہم سے بڑھ کر کے مکر کون کر رہا ہے ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا اگر تلاوت کے لئے ٹائم نہیں ہے تو گھنٹوں گھنٹوں واتسپ پر وقت کے لئے کیسے ٹائم ملتا ہے اگر اللہ کی عبادت کے لئے ٹائم نہیں ہے تو فیس بک پر یوٹیوب پر گھنٹوں گزارنے کے لئے ٹائم کیسے ملتا ہے دوستوں کے ساتھ گفشپ کرنے کے لئے ٹائم کیسے ملتا ہے یاد رکھئے اللہ کے بندوں کب تک عیاشیاں کرتے رہو گے کب تک جرائم کرتے رہو گے کب تک خدا کے گزب کو چیلنج کرتے رہو گے کب تک اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے رہو گے کب تک خدا کے عذاب سے گفلت برتے رہو گے یاد رکھنا اللہ نے کسی کو بہت لمبی عمر ہمیشہ کے لیے نہیں دی ہے آخر موت ہے موت آخر موت ہے موت جب اس نے محبوبوں کو موت دی ہے تو پھر مردودوں کا کیا حال ہوگا جب اس نے مقربین کو موت کا مزہ چکایا ہے تو دور رہنے والوں کا کیا حال ہوگا یاد رکھنا جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا اس دن سوائے پشتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا اللہ اللہ جب لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہو تو ولیوں کی طرح باتیں کرتے ہو اور جب تنہائیوں میں ہوتے ہو تو شیطان کا ننگا ناچ بن جاتے ہو یہ منافقت میں یہ تو اور کیا ہے زبان کچھ اور کہے اور کردار کچھ اور کہے قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون وہ کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے مسلمانوں بتاؤ اللہ اکبر ہمیں نماز کے لئے تائم دی کون نماز وہ نماز جو میراج المومنین ہے وہ نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی تھندک ہے وہ نماز جو گناہوں سے انسان کو ایسے پاک کر دیتی ہے جیسے گسل کرنے والوں کے جسم کا مائل ختم ہو جاتا ہے وہ نماز جو اللہ سے بندے کو قریب کر دیتی ہے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے جس نماز سے کونسی نماز وہ نماز جس کی بنیاد پر انسان رحمتوں کا مصمحیق ہوتا ہے کونسی نماز وہ نماز جس سے روزی میں برکت ہوتی ہے وہ نماز جس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے وہ نماز جس کے پڑھنے سے بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے وہ نماز جس کے بعد انسان کو مقام محبوبیت ملتا ہے وہ نماز اللہ اکبر سارے احکامات زمین پر بھیجے گئے لیکن جب نماز دینا ہوا تو زمین پر نہیں بھیجی گئی بلکہ میراج میں لا مقام پر بنا کر محبوب کو دے کے بتایا گیا سارے احکامات اپنی جگہ ہیں لیکن نماز کا معاملہ اپنی جگہ ہے اس لیے بزرگوں نے فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قیامت میں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر نماز کا معاملہ آپ کا کلیر ہوا تو سارے معاملہ کلیر کر دیے جائیں گے اور نماز کے معاملے میں اٹک گئے نماز کے معاملے میں پھرس گئے تو پھر انسان بچ نہ سکے گا آپ مجھے بتائیں ہمیں اللہ سے ٹر نہیں لگتا جس قیامت کے دن کے بارے میں کعب احبار کہتے ہیں اگر ستر انبیاء کے برابر بھی کوئی عامال وہ فرض محال لے کر کے پہنچے تو بھی وہ اپنے عامال کو حکیر جانے گا حکیر آپ سے پوچھنا ہوں کیوں وقت نہیں نکالتے اب آئیے آپ سے پوچھوں امام تو سجدے کی امام تو اللہ اکبر شہادت کے وقت بھی سجدہ کرتے ہیں کتنا دردناک وقت ہوگا اللہ اللہ جب انسان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ موت کو قریب دیکھتا ہے تو انسان اپنی جان کی فکر کرتا ہے مگر قربان میرے امام شہید کربلا نے جب آخری وقت آیا تو بھی اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور سر سجدے میں رکھ کر کے بتا دیا اوروں کو جان سے محبت ہے لیکن علی کے بیٹے کو اپنی جان سے زیادہ سجدے سے محبت ہے آپ بتائیں تو صحیح اور اسی نماز سے ہم دور ہیں آشور میں بھی نماز سے دور رہتے ہیں آئیے اب اپنی گفتگو کو این کی طرف لے جاتے ہوئے آپ سے پوچھو اگر قیامت کے دن توجہ کرنا ان جملوں پر اگر قیامت کے دن فہرست بنی زانیوں کی کہ زانی ایک ساتھ کھڑے رہیں گے توجہ آپ زانیوں کی فہرست بنی کہ زانی ایک ساتھ کھڑے رہیں گے تو جس گروپ میں یزید ہوگا اسی گروپ میں زنا کرنے والے بھی تو ہوں گے دنیا کے اندر بڑی بڑی باتیں ہاتھ نہ آسان ہیں محشر آپ کی مرضی اور میری مرضی سے نہیں ہوگا محشر کو محشر کہتے اس لیے ہیں کہ وہاں بڑے بڑے مقربین بھی نفسی نفسی دیں گے اللہ اللہ تھوڑا کسی کے دل کی فریاد دل کے کانوں سے سنو میری قوم کے جوانوں جہنم کا اندھن بننے نہیں آئے ہو میری قوم کے جوانوں اللہ کو ناراض کرنے نہیں آئے ہو امامِ عالی مقام سے جان سے زیادہ محبت کرنے والے میرے سنیوں آپ سے پوچھتا ہوں تھوڑا گور کرنا ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچنا زانیوں کی فہرست بنے گی کہ سارے زانی ایک ساتھ کھڑے رہیں تو بتاؤ جہاں یزید ہوگا وہاں زانی لوگ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اور نگاہوں کی پاکیزہ نگاہوں کو پاکیزہ رکھنے والوں کی فہرست بنے گی کہ جو نگاہوں کو نیچہ رکھتے تھے عورتوں کو پاپ کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے جن کی نگاہوں میں تقدس تھا وہ سب ایک طرف کھڑے رہے تو بتاؤ اللہ اکبر نگاہوں کو تحفظ دینے والے امامِ حسین کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور زنا کرنے والے یزید کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر قیامت میں ایسا ہو گیا اگر ہو گیا کہ بے نمازی ایک ساتھ رہے اور نمازوں کی پابندی کرنے والے ایک ساتھ کھڑے رہے تو بتاؤ یزید کے ساتھ کھڑے ہوں گے کی نہیں ہوں گے بے نمازی اور جو نمازوں کو تحفظ دیتے تھے وہ اس شہید کے ساتھ کھڑے ہوں گے کی نہیں ہوں گے جس نے سر کو سجدے میں قربان کیا ہے سر سجدے میں قربان کیا ہے اللہ اللہ کسی نے کہا تھا ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا اللہ اکبر بتاؤ مسلمانوں تو پتا چلا یہ نظریات کی جنگ ہے یہ نظریات کی جنگ ہے آپ سے پوچھوں جنگ میں جب انسان جاتا ہے جنگ میں جب انسان جاتا ہے فوج لے کر جاتا ہے بہن لے کر نہیں جاتا جنگ میں انسان جاتا ہے فوج لے کر جاتا ہے بیبیاں لے کر نہیں جاتا جنگ میں انسان جاتا ہے اللہ ہو اکبر فوج لے کر جاتا ہے سوتے لے بھائی لے کر نہیں جاتا جنگ میں انسان جاتا ہے چھے مہینے کا بچہ لے کر نہیں جاتا اے ماں آپ جنگ میں بھی جا رہے ہیں کچھ لوگ نے کہتے ہیں کہ چلو اتفاقی حادثہ ہو گیا اتفاقی حادثہ آپ کے مورکین کے لوگوں کے لئے کہنے کو ہے ورنہ رسول اللہ کے گھر کا بچہ بچہ جانتا تھا آتا نے اتنی تفصیل سے کربلا بیان کی تھی ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کے گھر کے بچے بچے کو پتا تھا کہ حسین میدان کربلا میں کھڑے جو وہ شہید ہوں گے جنگ سفین کے موقع پر مولا اے کائنات جب کربلا کے قریب سے گزرے تو روئے فرمایا یہاں حسین کے اوٹ بیٹھیں گے یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے یعنی کتنی تفصیل معلوم دکھاندان رسول کو کہ اوٹ کہاں بیٹھیں گے وہ بھی پتا ہے خیمے کہاں لگیں گے وہ بھی کت پتا ہے کجاوے کہاں رکھے جائیں گے وہ بھی پتا ہے آپ کہتے ہیں حدسہ ہو گیا لیکن یہ حقائق ہے سچائی ہے امام آپ جنگ کے لئے جا رہے ہیں لیکن بیبیاں لے جا رہے ہیں جنگ کے لئے جا رہے ہیں بہنیں لے جا رہے ہیں جنگ کے لئے جا رہے ہیں بیٹیاں لے جا رہے ہیں جنگ کے لئے جا رہے ہیں بچوں لے جا رہے ہیں جنگ کے لئے جا رہے ہیں ایسا کیوں امام گویا کہ بتائیں گے یہ تلواروں کے ٹکرانے کی جنگ نہیں بلکہ یہ کردار کی جنگ ہے یہ نظریات کی جنگ ہے ایک طرف یزید سوتیلی ماں کو پاپ کی نظر سے دیکھ رہا ہے تو ہم میدان میں بتائیں گے کہ سوتیلے رشتے کا تقدس کیا ہے آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر سوتیلہ رشتہ ہمیشہ مشکوک رہا ہے آپ توجہ کریں سوتیلہ رشتہ ہمیشہ مشکوک رہا ہے آپ نہیں دیکھتے سوتیلے رشتے کا مطلب قرآن کی تفاصل اٹھا کر کے دیکھیں ابن عباس سے لے کر صاحب نعیمی تک سوتیلے رشتے کا مطلب کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں ہے اللہ اکبر وہ اپنے بیٹوں کو بتا رہی ہے اللہ اکبر کہ تمہارے سوتیلے بھائی نے یہ خواب دیکھا ہے اسی طرح ہے نا سوتیلے بھائی ہاتھ کا پانی چھین کر کے زمین پہ ڈال رہے ہیں سوتیلے بھائی ہاتھ کی روٹی چھین کر کے کتے کو ڈال رہے ہیں سوتیلے بھائی مار پھیٹ کر کے کوئے میں پھیک رہے ہیں یہی تو سوتیلہ رشتہ لوگ جانتے ہیں مگر قربان جائیں امامِ عالی مقام سوتیلے بھائیوں کو کربلا میں لے جا کر اور پھر ان کی وفا کا اظہار کر کے بتا رہے ہیں آخر کار امامِ حسین نے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا کیا ہوگا کہ سوتیلے بھائی اپنی جان سے زیادہ اپنے سوتیلے بھائی سے پیار کر رہے ہیں کوئی کسی پر یوں تو نہیں مرتا کوئی کسی سے یوں تو پیار نہیں کرتا اب آپ سے پوشتا ہوں حسین پاک کا سوتیلہ بھائی سب سے زیادہ موتے بار باوفا ہے جسے دنیا غازی عباس کے نام سے جانتی ہے آپ سے پوشتا ہوں وفا کا دوسرا نام اگر کربلا کے بعد ہم سے کوئی پوچھے تو ہم حضرتِ غازی عباس کا نام لیا کرتے شمر نے اللہ ہوا پرشتہ داری کی وجہ سے حضرتِ عباس کو امان لکھی ان کے بھائیوں کو امان لکھی تو حضرتِ عباس نے کہا شمر تجھ پر بھی لانت ہے اور تیری امان پر بھی لانت ہے واللہ تُو نے نبی کے شہزادے کو امان نہیں دی ان کو کٹنا چاہتا ہمیں بچانا چاہتا ہے حسین کے بعد زندہ رہنے کو ہم پسند ہی نہیں کرتے یہ ایک سوتیلے بھائی کا جذبہ اب آپ سے پوشتا ہوں اگر آپ کربلائی ہے اگر آپ حسینی ہے تو اس مجمع میں اپنے دل میں سوچو آپ کے سگے بھائی کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہے کربلا سیف کالے کپڑوں کا نام تو نہیں نا پہننے کیا کربلا سینا پیٹنے کا نام نہیں ہمارے درمیان ہمارے درمیان کربلا اس وعہ مصطفیٰ کی تفسیر کا نام ہے ہمارے نزدیک کربلا بدر و اہد کے مقصد کی تکمیل کا نام ہے آپ سمجھتے ہیں کیا ہے کربلا کو لیکن ہمارے اندر کربلا کہاں ہے ہم نے رسمی اور اسمی کربلا کو تو دیکھا ہم نے حقیقت کربلا کو نہیں دیکھا بتاؤ آپ اور ہمارا جذبہ بھائی کے بارے میں کیا ہے یہی نا اس کا خیت ہڑپ کر لیا اس کا حصہ حضم کر لیا اس پر کیس کی کر دیا اس کے خلاف کھڑے ہو گئے اس کی بیٹی کو اچھے رشتی آتے تو آپ کو پسند نہیں آتا آپ کو حضم نہیں ہوتا بتائیں تو صحیح اس کے گھر میں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے یہ آپ کا معاملہ سگے بھائی کے لیے اور وہاں سوتیلے بھائی کے ساتھ انداز کیا ہے سکارِ گازی ابباس کے ساتھ دیکھیں پھر اس کے بعد امام اپنی بہن کو کربلا میں لائیں جب امام کسی کی کوئی بات نہیں مانتے توجہ کرنا جب امام کسی کی کوئی بات نہیں مانتے تو سیدہ زینب کھڑیوں کے کہتی ہے بھائیہ یہ کر لو بھائیہ یہ کر لو بہن کی کوئی بات نہیں ٹلتی گویا کہ حسین بتا رہے ہیں وہاں بہن کا کوئی تقدس نہیں ہے اور یہاں بہن کے تقدس کا عالم یہ ہے کہ بظائر اگر حضرتِ امام کے اپنی فکر کے خلاف بہن بات کر رہی ہے تو امام اس کو ہی مانتے نظر آرہے کس کس نے نہیں کہا تھا کہ علی اسگر کو لے جائیں اور یزیدیوں سے کہیں کہ پانی پلاتے امام نے سب کو منع کیا لیکن جب بہن آئی اب بہن نے کہا میرے لئے چلے جائیں میں کہہ رہے ہوں آپ چلے جائیں تو معرخیں لکھ رہے ہیں بہن کی بات مان کر امام یزیدیوں کے طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں حالانکہ یہ امام پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ انکشان ہے کہ یزیدیوں کے ہاتھوں سے ان کے شہزادہ والا تبار نے پانی نوش نہیں فرمایا وہ تو شہید ہو گئے لیکن آپ سے پوچھتا ہوں بہن کے بارے میں امام علی مقام کا حال یہ بی بیوں کی موجودگی میں قیادت کا جھنڈا خاندان نبوت کا کسی کے ہاتھ میں دیتے ہیں بیٹیوں کی اور بی بیوں کی موجودگی میں اس کو بہن کہتے ہیں بتاؤ امام تو بہن سے اتنا پیار کرتے ہیں ہمارا اور آپ کا بہنوں کے ساتھ کیا تعلق ہے ہمارا اور آپ کا بہنوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے آپ بتائیں مجھے اگر بہن گھر آ جائیں چار بچوں کو لے کر تو بھائی اور بھا بھی بات کرتے کھلائیں گے کہاں سے حیرت کی بات یہ ہے جس قوم کی سوچ فکرِ حسین سے اس قدر گر جائیں پھر کیا اس قوم کے لیے یہ نہ کہا جائیں کہ وہ نام کے لیے تو حسینی بنی ہے لیکن افکار کے اعتبار سے وہ کہیں نہ کہیں یزیدیت کا شکار ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں جانتے ہیں بہن کا مقام کیا ہے بہن کا مرتبہ کیا ہے اور یہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے سیکھا آقا علیہ السلام کی کوئی حقیقی بہن نہ تھی لیکن جب جنگِ حنین کے موقع پر اللہ اکبر حنین کے اندر وافر مقدار میں کثیر مقدار میں جو ہے وہ گلیمت کا مال آیا تو اس وقت تو ایک خاتون آئی اور آنے کے بعد کہا اے محمد میں آپ کی بہن ہوں میں آپ کی بہن ہوں حضور علیہ السلام کو اس بہن سے جدہ ہوئے تقریباً کم و بیش آدھی صدی بھی چکی تھی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا تم میری بہن ہوں نام کیا ہے کہ میرا نام شائمہ ہے میں حلیمہ کی بیٹی ہوں آقا علیہ السلام نے فرمایا شائمہ کو تو جانتا ہوں حلیمہ کو بھی جانتا ہوں میری وہ ماں ہے رضائی ماں لیکن شائمہ تم میری بہن ہو اور تم ہی ہو اس کی نشانی تمہارے پاس کیا ہے کیا نشانی ہے مجھے بتاؤ تو حضرت شائمہ کہتی ہے ایک بات ایسی ہے جو صرف تم اور میں جانتے ہیں تیسرا کوئی نہیں جانتا ہمارے سوا کہ وہ کونسی تو آقا علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا ایک دن میں آپ کو کئی لے جانا چاہتی تھی ایک دن میں آپ کو کئی لے جانا چاہتی آپ آنا نہیں چاہتے تھے میں نے زبردستی کی گود میں چھینا آپ نے اکثر یہ منظر دیکھا ہوگا گھروں میں کہ بڑی بہنیں بھائی کو گود میں لے جانا چاہتی ہے وہ نہیں آنا چاہتا تو کیا ہوتا ہے وہ زبردستی کھشتی ہے تانتی ہے ایسا کرتی ہے تو شائمہ کہتی ہے آپ نہیں آنا چاہتے تھے میں لے جانا چاہتی تھی میں نے زبردستی کی تو آپ نے میرے کندے پر دانت کاٹ لیا تھا اور وہ دانت کاٹنے کا نشان اب بھی موجود ہے حضور علیہ السلام نے یہ سنا تو اتنا ہسے اپنی شام کے مطابق کہ حضور علیہ السلام کی داڑے نظر آئی اور پھر جب یہ ثابت ہو گیا کہ شائمہ یہی ہے تو آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ شائمہ کے سسلال کی بکرییاں بھیڑے اوڑ کھوڑے جتنے کا نیمت میں آئے ہیں چونکہ یہ میری بہن ہے میں اس کو واپس کرتا ہوں تم لوگ بھی واپس کرتا ہوں سبحان اللہ نعرہ تبیر فرمائے بہن کا یہ احترام ہے حالانکہ وہ حقیقی بہن نہیں ہے وہ حقیقی بہن نہیں رضائی بہن ہے اکرام دیکھو احترام دیکھو ہمارے پاس بہن کا کیا احترام ہے اگر بہن جوان ہو گئی اس کو رشتے نہیں آ رہے ہیں تو بھائی بہت سمجھتا ہے بہت سمجھتا ہے اور جب بھائی بہت سمجھتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ بھائی کا مو اچھا نہیں باپ بہت سمجھ رہے باپ کا مو اچھا نہیں تو پھر ایک بیٹی یہ فیصلہ کرتی ہے جس گھر میں نہ بھائی اپنا ہو نہ بہنے اپنی ہو نہ ماں اپنی ہو نہ باپ اپنا ہو سب تو مو اتار کر کے مجھے بوجھ سمجھتے ہیں تو پھر وہ مجبوراً یہ فیصلہ کرتی ہے کہ پھر باہر جہاں سے پیار مل رہا ہے پیار اگرچہ دھوکے کی طور پر مل رہا ہے اللہ اکبر پھر کیوں نہ اسی کا ہاتھ پکڑ لیا جائے یاد رکھنا مسلمانوں آج ہمارے ممبروں سے یہ بات ہو رہی ہے کہ ہماری بیٹیاں بھاگ رہی ہیں بھاگ رہی ہیں بھاگ رہی ہیں مفقرین یوٹیوب چینلوں پر بھی کہہ رہے ہیں پہلی بات تو میں دو بات کرنا چاہتا ہوں نمبر ایک ممبروں سے اس بات کو بہت مبالگے کے طور پر بیان نہ کیا جائے یہ میری گزارش ہے ورنہ کل مستقبل میں اللہ اکبر مستقبل میں کل لوگ انہی تقریروں کو بنیاد بنا کر انہی اخبارات کے آرٹیکلوں کو بناک بتا کر ہمارے بچوں کو تانہ دیں گے کہ تمہاری بیٹیاں تو بھگوڑی تھی بھگوڑی کون کی بیٹیاں بھگوڑی تھی کوئی کہتا ہے تیس لاکھ چلی گئی کوئی کہتا ہے چالیس لاکھ چلی گئی کوئی کہتا ہے پچاس لاکھ چلی گئی میں نے کہا حضرت جی ثبوت تو بتائیں اتنی چلی گئی کہاں گئی ذرا یہ تو بتائیں وہ کہا میڈیا میں آیا ہے میں نے کہا اوہ نادانو تھوڑا تو ذرا شعور کرو ہر بات تو بولنے کی نہیں رہتی اگر میڈیا کہتے کہ چاند ہو گیا چاند آ گیا تو کیا اس کی بات مانو گے کہ نہیں مانیں گے ہم نے کہا جس میڈیا کے کہنے پہ چاند کا آنا نہیں مانتے اس میڈیا کے کہنے پہ بیٹیوں کا بھاگ جانا کیسے مان لیتے ہوں واللہ آج بھی مسلمانوں کی بیٹیوں میں اتنی غیرت ہے کہ کسی اور کی ماں میں اتنی غیرت نہیں ہے لیکن کہیں کچھ گئی ہے کہیں کچھ گئی میں جان تو انکار نہیں کر رہا ہوں کہیں کچھ گئی ہے لیکن کون گئی ہے وہ گئی ہے خدیجت القبرہ کا کردار جس نے نہیں سکھا کون گئی ہے آئیشہ صدیقہ کا کردار جس نے نہیں سکھا کون گئی ہے سیدہ فاطمہ تزہرہ کا کردار جس نے نہیں سکھا کون گئی ہے سیدہ زینب کا کردار جس نے نہیں سکھا وہ چند گئی ہے لیکن یاد رکھنا ہم اتنا مبالگہ نہ کریں اس لیے کہ باتیں باتیں ہوتی ہیں حقیقتیں حقیقتیں ہوتی ہیں اللہ اکبر اپنی باتوں کو دلچسپ بنانے کے لیے پوری قوم کی عبرو کا ہم سعودہ نہ کریں تھوڑا سا ہمیں خیال کرنا ہوگا اور ایک بات کہتا ہوں ایک بات کہتا ہوں لیکن چلے چند گئی تو گئی ایک بات کہتا ہوں بہت پورے یقین سے کہتا ہوں علماء موجود ہیں میرے مخدوم بھی موجود ہیں سادات کرام بھی موجود ہیں اللہ اکبر جب تک مسلمان بیٹی کو جنت سمجھتا تھا اس وقت تک ہماری بیٹیاں گھر سے کبھی نہیں بھاگی تھی جب سے مسلمان نے بیٹی کو بوجھ سمجھا ہے اب ہماری بیٹیاں گھروں سے جا رہی ہے اگر جا رہی ہے چند تو بوجھ سمجھا ہے اس لیے جا رہی ہے بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھو بیٹیاں بوجھ نہیں ہے جنت ہے بہنیں بوجھ نہیں ہے جنت ہے بہنیں بوجھ نہیں ہے جنت ہے اس لئے ان کی خدمت کرو کیا لوگوں کو یہ نہیں بتاؤ اللہ کے سچے رسول صادق و مزدوق نے فرمایا بیٹی کی پرورش کرنے والا اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں آپ سے پوچھتا لوگ کہتے ہیں حضرت ایسا تعویز دی ہمیشہ برکت رہے میں نے کہا بیٹی اس تعویز کا نام ہے قیامت تک برکت رہے وہ کیسے حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں فرشتے آتے اور اس کو چاروں طرف سے گھیر کر کہتے ہیں اے کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان جس کے گھر میں تو پیدا ہوئی ہم قیامت تک اللہ کے حکم سے اس کی مدد کرتے رہے اب بات ایسا تعویز پیدا ہو تو مدد یوں اتر رہی ہے اور ہم نے بیٹیوں کو بہت سمجھ لیا تو امام کربلا میں دیکھو بیٹی سے پیار کتنا کر رہے ہیں حضرت سیدہ سکینہ جنہیں سکینہ بھی کہتے ہیں اب میں جوہے وہ تلفزات کے جوہے وہ بھل بھلیا میں آپ کو گمانا نہیں چاہتا جو لوگ کہتے ہیں وہی کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں لیکن بارہا حضرت سیدہ سکینہ کو سینے پہ سلا رہے کی نہیں سلا رہے ایک بیٹی کا مرتبہ کربلا کے خیمے میں امام اپنی بیٹی کو سینے پہ رکھ رہے ہیں آپ اندازت تو فرمائے چچا باتی جی کے کہنے پر فرات تک جا رہا ہے یہ سب کیا ہے بھائی اپنی بہن کے کہنے پر امام علی اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی اپنی بہن کے کہنے پر وہ سب کچھ کرتے نظر آ رہے ہیں جس کو دیکھ کر کے انسان حیرت و استجاب میں ڈوب جاتا ہے کربلا یہ بھائیو کربلا اب اختتام پر سن لے ذرا کربلا رشتوں کی وفا کا نام کربلا رشتوں کو تعظیم دینے کا نام کربلا محبتوں کا نام کربلا احترام کا نام کربلا تعظیم کا نام کربلا قرآن کے تحفظ کا نام کربلا عقیدے کی حفاظت کا نام اور کربلا حدیث کے صحیح مفہوم کو عملی تفسیر میں پیش کرنے کا نام کربلا قرآن مقدس کے سانچے میں دھل جانے کا نام کربلا شراف سے نفرت کا نام کربلا زنا سے نفرت کا نام کربلا جوے سے نفرت کا نام کربلا باسری میوزک اور موسیقی کے مکمل خاتمے کی جودے مسلسل کا نام کربلا سجدوں کے لیے انسان کیا کیا قربانی دے سکتا ہے اس پیغام خاموش کا نام کربلا ہے اب آپ سے پوچھتا ہوں ہم نے کربلا سے سیکھا کیا وہی گناہ میں مبتلا وہی جرائم میں مبتلا وہی بلاوں میں مبتلا ایک بات یہ بھی کہہ دوں اقتطام پر خاص طور پر ایک آخیر میں بات کرتے کرتے مسلمانوں ایک بات آپ سے کہہ دوں کربلا تو صحابہ اکرام کی قربانیوں کے تحفظ کا نام تھا لیکن آج جب کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو انہی صحابہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے انہی صحابہ پہ تبرہ کیا جاتا ہے انہی صحابہ کو ماز اللہ یہ اس کے قرار دیا جاتا ہے کہ انہوں نے تو اہلِ بیعت کا حق قصب کیا اور وہ لڑکے جو جمعہ کی نماز بھی دو رکعت پڑھ کے بھاگ کر آتے ایسے جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر بچے بھاگ جاتے ہیں وہ صحابہ کے کلدار میں بات کرتے ہیں کہ وہ تو ایسے تھے وہ تو ایسے تھے میں پوچھتا ہوں کس مو سے صحابہ کو تان کرتے ہو کس مو سے صحابہ کی عظمت پر انگلی اٹھاتے ہو دو رکعت پڑھنے کی اوقات نہیں ہے صحیح سے اور ان کے لئے انگلی اٹھا رہے ہو جنہوں نے دین کے لئے اپنا مال قربان کیا آج مسلمان کہلانا آسان ہے لیکن اللہ اکبر اس وقت جب اللہ مسلمان کہلائے جانے پر مسلمان بن جانے پر پٹائیاں ہوتی تھی پتھر مارے جاتے تھے کوڑے مارے جاتے تھے چابک برسائے جاتے تھے بھوکا رکھا جاتا تھا شوشل بائیکارٹ کیا جاتا تھا صحابہ اس وقت کے مسلمان ہیں ان کے ایمان پر یہ قوم کے لڑکے سوال یا نشان کھڑا کریں گے جن کو طہارت کے مسائل تک نہیں پتا ہے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک وطالعہ جس نے وہ قربانی دی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس جس نے اسلام کی مدد کی ہے سب کے احسان کا بدلہ عدا کیا جا چکا ہے سوائے ابو بکر کے ابو بکر کے احسان کا بدلہ قیامت میں اللہ تبارک وطالعہ کا فرمائے گا ایسے لوگوں کو قاسب کہا جاتا ہے ایسے لوگوں کو حق طلق کس کا اہلِ بیعت کا مجھے بتاؤ مسلمانوں ذرا گور کرو اس فاروق اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا آپ سے پوشتو فاروق اعظم کا کردار پتا ہے فاروق اعظم کا کردار معلوم ہے فاروق اعظم کے کردار کے بارے میں علم ہے اللہ ہو اکبر آپ کو وہ سفر یاد ہوگا آپ وہ سفر جانتے ہوں گے اللہ ہو اکبر کہ فاروق اعظم مدینہ منورہ سے چلتے فاروق اعظم مدینہ منورہ سے چلتے اور مدینہ سے چلتے ہوئے بیت المقدس جاتے ہیں ایک ہی اٹنی ہے اپنے جوانوں کی خاص توجہ ایک ہی اٹنی ہے غلام ساتھ میں جا رہا ہے فاروق اعظم غلام سے کہتے سواری ایک ہے اس لئے ہم یہ کریں گے سواری ایک ہے یہ کریں گے کہ تھوڑی دیر میں بیٹھوں گا تھوڑی دیر آپ بیٹھنا پھر میں پیدل چلوں گا پھر تم بیٹھو گے تم چلو گے میں بیٹھوں گا آپ سے پوچھتا ہوں بیت المقدس جاتھ غلام کو اس طرح لے کر کہ گئے کہ نہیں لے کر گئے آپ بتائیں بولنے سے پہلے تولو کسی کی بھی بات سن کر کے بقا مت کرو جو فاروق اعظم ایک غلام کی حق تلفی نہ کریں جو فاروق اعظم ایک غلام کی حق تلفی نہ کریں وہ فاروق اعظم اپنی آقا زادی سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی حق تلفی کیسے کر سکتے ہیں آپ جانتے ہیں کبھی گور تو کیا ہوتا کبھی سوچا تو ہوتا جس سے جو سنا وہی بکنا شروع کر دیا میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے اصحاب کو برا مت کہو میرے صحابہ کو برا مت کہو اور اسی کربلا کی بات کرتے ہوئے صحابہ پہ تبرہ کیا جائے مسلمانوں کیا مو لے کر کے اٹھو گے جانتے ہیں شیفہ شریف میں قاضی عیاض رحمت اللہ تعالیٰ لے لکھتے ہیں کہ ایک شخص مر رہا تھا اس کو موت آ رہی تھی مرد وقت اس کی زمان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا اللہ اکبر اس سے پوچھا گیا کہ تُو کلمہ کیوں نہیں پڑھ پا رہا ہے اس نے کہا کہ میں ابو بکرو ابو بکرو اور عمر کے غستاخوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا وہ غستاخ نہیں تھا بلکہ غستاخان شیخین کے ساتھ بیٹھتا تھا اللہ اکبر تو جو غستاخان شیخین کے ساتھ بیٹھے صرف بیٹھے مردے وقت تو اس کی زمان پہ کلمہ نہیں آتا جو گستاقی کرے اس کا کیا انجام ہوگا یہ دنیا چند دن کی ہے یہ دنیا چند لمحے کی ہے بندوں کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو واللہ ورسولہ احق وائی اردو اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حق دار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے آج یہ بحث چل رہی ہے کہ کون کب ایمان لائیا تھا کون کب ایمان لائیا تھا میں نے کہا کسی نے کبھی بھی ایمان لائیا تھا ایمان تو لائیا تھا نا حضور نے تو ماف کیا تھا نا حضور نے تو چادر میں جگہ دی تھی نا جس کو رسول اللہ امان دے دے جس کو نبی امان دے دے امتی کو حق کیا ہے اس کو امان سے باہر کرنے کا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس لئے مسلمانوں اپنی حیثیت میں رہو عالی حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی فتاوہ رضویہ شریف میں لکھتے ہیں عالم ربانی کی توہین کرنے والا کفر تک جاتا ہے جب عالم ربانی کی توہین کرنے والا کفر تک جاتا ہے جو صحابہ کی توہین کرے صحابہ کو گالیاں دے یاد رکھنا اسٹیٹ پر کچھ بھی کہو کمرے کی گفتگو تو اللہ سن رہا ہے دلوں کا حال تو اللہ دیکھ رہا ہے اس لئے ان کے لئے دلوں میں قینہ نہ رکھو ان کے لئے دلوں میں عداوت نہ رکھو مسلمانوں کیا بات ہے اگر رسول اللہ اوٹ کے چپڑے کی نالین پہن لے تب اس نالین کو سر پہ رکھتے ہیں آخر اوٹ کا چپڑا نہ دیکھا کیا دیکھا رسول اللہ کی نسبت دیکھی تو جب رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے اوٹ کا چپڑا سر پہ رکھا جاتا ہے تو رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے صحابہ مصطفیٰ کی تازیم کیوں نہیں کی جاتی ان کا احترام کیوں نہیں کیا جاتا لیکن ایک بات یہ بھی خیال رکھنا ایک طبقہ وہ ہے کہ اللہ اللہ جو صحابہ کو ہلکہ جاندہ ہے صحابہ کی بیعت بھی کر رہے کمروں میں بیٹھ کر کے اپنے ماننے والوں کو ان کے خلاف کان بھر رہے لیکن دوسرا طبقہ وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جب اہل البیعت پر کوئی گفتگو ہوتی ہے تو پھر اس کا مو درتا ہے کہ یہ اہل بیعت کی فضیلت پڑھنے والا کوئی رابضی تو نہیں ہو گیا ہم کہتے ہیں اللہ کے بندوں اہل بیعت کی فضیلت پڑھنا رابضیت نہیں ہے بلکہ صحابہ کی گزنا کی کل میں کا نام رابضیت ہے ورنہ دیکھو اللہ اکبر ہمارے جتنے بزرکان دین ہیں سب نے کھل کھل کر کھل کھل کر صحابہ کی عظمت بھی بیان کی اور اہل بیعت کی عظمت بھی بیان کی آج اگر محفل میں نعرہ حیدری لگے تو کچھ لوگوں کے چیرے یوں اترتے ہیں ہم نے خود ممبر پر محسوس کیا ان کے نام نہیں جانتے وہ کون لوگ ہیں اللہ اکبر کہ محفل میں علی کا نعرہ لگ رہا ہے دی رابضیوں کی محفل تو نہیں میں نے کہا یہ فکر صحابہ نہیں ہے فکر اہل سنت نہیں ہے ہماری محفلوں میں صحابہ کے ساتھ علی مرتضی کا نعرہ لگتا تھا لگتا ہے اور انشاءاللہ لگتا رہے گا بلکہ صحابہ نے تو میعار قرار دیا ہے ایمان کا علی مرتضی کو فرمایا جب لوگوں میں بیدتیں پھیلنے لگیں فتنیں اٹھنے لگیں تو محفلوں میں لوگ آتے تو ہم سوچتے کون اپنا اور پر آیا ہے تو جب لوگوں کو چھاٹنا چاہتے لوگوں کو تقسیم کرنا چاہتے اپنی اور پرائے کا فرق کیا ہے تو ہم ذکرِ علی کرنے لگتے ہیں علی کا ذکر سن کر جن کے چیرے کھل جاتے سمجھ جاتے ایمان والا ہے جس کا چیرہ اتر جاتا سمجھ جاتے کہ منافق ہے اس لیے ذکرِ علی کرو مگر احترامِ صحابہ کے ساتھ ذکرِ اہلِ بیت کرو احترامِ صحابہ کے ساتھ صحابہ کا ذکر کرو اہلِ بیت کی تازیم کے ساتھ کیونکہ یہ دونوں رسول اللہ سے منصوب ہیں بلکہ یوں کہلیں حضور کے اردگرد ستارے گردش کرنے جو گردش گھر کے اندر کرنے ان کو اہلِ بیت کہتے ہیں اور جو گھر کے باہر کرنے ان کو صحابہ کہتے ہیں حضور کی نسبت کا خیال کرو آئیے اپنی بات کو اختتام تک پہنچاتے ہوئے یہ بات ارس کروں مسلمانوں ہم نے باتیں بہت کی بہت باتیں کی بہت باتیں کی ہم سب جگہ ہیں عمل کے میدان میں نہیں عمل سے پورے ہیں زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہیں یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اور آپ کو پہنچنا ہے اللہ کو مو دکھانا ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے آئیے آج سے پہلے کچھ کیا جو کیا سچی توبہ کریں اللہ کی طرف پلٹیں اللہ کی طرف واپس آئیں یاد رکھئے انسان جہاں جا کر جرم کا اعتراف کرے جہاں جا کر اعتراف جرم کرنے سے انسان کی عزت گھٹتی ہے لیکن ایک میرے اللہ کا در ہے جہاں آ کر انسان اقبال جرم کر لے تو میرا اللہ عزت گھٹاتا نہیں بلکہ عزت کو بڑھا دیتا ہے آؤ توبہ کرو آج محرم شریف کی پہلی تاریخ ہے یہ محرم شریف حرمت والا مہینہ ہے حرمت والا یعنی جن چار مہینوں کی حرمت اللہ نے روز اول سے مقرر کی ہے اس میں محرم الحرام بھی ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک حدیث یہ ہے کہ رمضان شریف کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے کے روزے کی اہمیت ہے وہ ماہ محرم الحرام کے روزے ماہ محرم شریف کے روزے ان دنوں کو خرافات بدعات میں گزارنے کی بجائے عبادات میں گزارنے ہو سکے تو یہ تیہ کر لو کہ روزانہ میں نے نبی اور آل نبی پر ایک ہزار بار دروش شریف پڑھنا ہے آپ کہیں گے لوگ کہیں گے ارے بہا بہت ٹائم لگے گا کوئی ٹائم نہیں لگے گا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بہت مختصر دروش شریف بہت مختصر دروش شریف اگر اس دروش شریف کو آپ نے پڑھا ہزار بار صرف بیس منٹ کا ٹائم لگے گا بیس منٹ دروش شریف پڑھو اس کے بعد جیسا کہ آپ نے پہلے بھی سنا صدقہ دو خیرات دو اور ایک بات آپ کو کہوں اس کو بھی دھیان سو کہ جو ہم خرافات پر اور بدعات پر پیسہ خرچہ کرتے ہیں اس پیسے کو اٹھا کے آپ وہ سادات کرام جو مالدار نہیں ہیں ان پر خرچہ کرتے ہیں وہ علماء کرام جو مالدار نہیں ان پر خرچہ کرتے ہیں اس سے کیا ہوگا خرافات اور بدعات کے بارے میں توجہ کرنا دو گروپ ہیں ایک گروپ کہتا ہے جائز ایک گروپ کہتا ہے ناجائز جو گروپ جائز کہتا ہے وہ بھی صرف جائز ہی کہتا ہے نہ فرض کہتا ہے نہ واجب کہتا ہے نہ سنت کہتا ہے نہیں کہتا نا جو جائز ثابت بھی کرنے خرافات کو تو صرف جائز ہی کہہ سکے گا فرض نہیں کہہ سکے گا واجب نہیں کہہ سکے گا لیکن بھائیوں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا تو اللہ نے ہم پہ فرض کیا ہے بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جب تک تو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور آپ کو بتاؤں خاص طور پر سادات کی خدمت وہ جو مالدار نہیں ہیں مستحق ہیں یہ نہیں کہتا غریب ہیں میرے اندر اتنی حمد نہیں کہ میں کسی سید کو غریب کہوں گا لیکن سادات جو مالدار نہیں ہیں مالدار اگر آپ ان کی خدمت کریں تو ہوگا کیا دو تین باتیں سننے بات ختم کرتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی حج کو جا رہے تھے حج کا ارادت اور حج کے ارادے میں آپ نے یہ تیہ کیا کہ میں نے حج کو جانا ہے پوری تیاری ہو گئی ارادہ بن گے حج کو جانا ہے عبداللہ ابن مبارک کو پتا چلا کہ میرے پڑوس میں ایک سید صاحب رہتے ہیں اور وہ اس وقت تو تھوڑا پریشان حالیں حالات کے ستائے ہوئے اور حالات کے مانے ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ پڑوسی ہے سید ہے میں ان کے نانا کیاں جاؤں میں حج کے لیے جاؤں اور ان کو بھوکا پیاسا تڑپتا بلکتا چھوڑ کے جاؤں تو انہوں نے کیا کیا اس سال حج نہیں کریں گے انشاءاللہ اندہ فرق بھی دیکھیں گے حج کی پوری رقم اٹھا کر وہ سید صاحب کو دے دیا اور اس کے بعد آسو پوچھتے ہوئے اب صبر کرتے ہوئے رہ گئے جب حج سے کافلہ واپس آیا تو لوگ ملاقات کرتے تھے تو عبداللہ ابن مبارک لوگوں کو کہتے تھے مبارک ہو حج تو لوگ بھی کہتے تھے عبداللہ آپ کو بھی مبارک ہو آپ کو بھی مبارک ہو حضرت عبداللہ ابن مبارک سوچتے یا اللہ میں گیا نہیں لیکن جو آتا ہے مجھے حج کی مبارک بات دیتا ہے اسی فکر میں تھے آنکھ لگی تو خواب میں غیب سے ندائی کوئی کہنے والا کہتا ہے عبداللہ ابن مبارک تو نے میرے نبی کے شہزادے کی مدد کے لیے حج کو ملتوی کر دیا تو تیری یادہ اتنی پسند آئی کہ ہم نے تیرا ہمشکل ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تجھے ملتا رہے گا سبحان اللہ سبحانہ اس لیے اللہ اس لیے اس لیے خرافات کی طرف خرچ کرنے کی بجائیں اپنے سادات جو مستحق ہیں ان کے لئے خرچ کر ایسے سادات ہیں میں نے کئی جگہ دیکھا کوئی سبزی بیچ رہا ہے کوئی آٹو چلا رہا ہے کوئی چائے بیچ رہا ہے ان کے بچوں کی سکول کی فیس نہیں ہے بھرنے کے لیے ہاتھ کی طرف گوھر کیجئے جہاں خرچ کرنے کا زیادہ فائدہ ہے اس کی طرف بلکہ امام اہل سنت ایک حدیث لکھتے ہیں آئیے اس حدیث کو بھی سنیں کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے بنو حاشم پر احسان کیا ان کی خدمت کی ان کی مدد کی آقا فرماتے ہیں مجھ پر واجب اور لازم ہے کہ جس نے بھی میری آل کی خدمت کی مدد کی نصرت کی حمایت کی محبت کی آقا فرماتے ہیں مجھ پر واجب ہے لازم ہے کہ اس کا سلح میں اس کو قیامت میں دوں گا جب وہ مجھ سے ملے گا یہ حدیث لکھنے کے بعد میرے امام کہتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے سنیوں دوڑوں اور سعداد کی خدمت کر لو اس لیے کہ نبی کس کس کو ملیں گے کس کس کو نہ ملیں گے اللہ گنوان ہے لیکن جنہوں نے آل نبی کی خدمت کی ہوگی اس سے ملے کا وعدہ مصطفیٰ جانِ رحمت فرما رہے گویا کہ اور لوگ حضور کو ڈھونڈیں گے اور حضور اپنی آل کی خدمت کرنے والے کو سلح عطا فرما رہے ہوں گے لکا کا شرعب عطا فرما رہے ہوں گے اس لئے میری گزارش ہے ہم نے اپنے پیسوں کو روپیوں کو بہت زائی کیا خرافات پر بیدعات پر کیا خرافات ہیں کیا بیدعات ہیں اپنے علاقے کے مستند معتبر علماء اور مفتیانِ کرام کے پاس بیٹھو اور بیٹھ کر کے سیکھو کہ کن خرافات سے اور بیدعات سے بچنا ہے اور کونسی چیزیں اہلِ سنت و جماعت سے ہیں جیسے کہ لوگ تو شربت پلانے کو بھی بیدعات کہہ دیتے ہیں آپ سے کہتا ہوں کہ بھئی